بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے اس مسالے کو ہم سیکھ لیتے ہیں بنا لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو اس کی جو بھاجی بنتی ہے اس کی ریسپی دوں گی یہ ڈیش انڈین ڈیش ہے لیکن ہم گھر میں اسے بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں میرے گھر میں ماشاءاللہ بہت شوک سے بنائی بھی جاتی ہے کھائی بھی جاتی ہے بس یہی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی اس کے مسالے کی تو اس کے لیے میں سب سے پہلے لوں گی دو ٹیبل سپون بھر کر سابود دھنیاں اور دو ٹیبل سپون دھنیاں کے بعد میں لوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر سفیز زیرہ یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اور یہ ساری چیزیں میں فرائی پین میں ڈال رہی ہوں یہ آپ دیکھتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں اور اب میں لے لوں گی ایک ٹیبل سپون یہ سونف یہ دیکھیں آپ یہ ٹیبل سپون میں نے بھر کر لی ہے ان چیزوں کے بعد میں لے لوں گی اس میں یہ ایک ٹی سپون بھر کر میں نے کالی میرچوں کا لیا ہے یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اور یہ اجوائن میں لوں گی آدھا ٹی سپون اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ دارچینے کے تین ٹکڑے یہ اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں لے لوں گی یہ لونگ جو کہ میں نے بارہ سے پندرہ عدد لی ہے اور ان کو بھی میسی میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں لے لوں گی دو عدد بڑی رائچی اور چال عدد میں نے چھوٹی رائچی لی ہے اور دو اس میں میں باریان کی پھول لے لوں گی اور دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے فرائی پیل میں لی ہے اور ان کو بہت دھیمی آٹ میں مجھے روست کرنا ہے یہ اس طرح سے بغر آئل بغر گھی کے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں سے خوشبو نکلے یہ ہم پاو بھجی کا مسالہ تیار کر رہے ہیں اور یہ ریسپی انڈین ضرور ہے لیکن ہم آسانی سے اسے گھر میں تیار کر سکتے ہیں صرف یہ مسالہ اگر ہم بنا کر رکھ لیں تو ہم کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں یہ ریسپی یہ ڈیش اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ ڈیش ان تمام عجزہ کو مجھے خوشبو آنے تک ان کو سیکنہ ہے اور اس میں سے جب خوشبو آنے لگے ان کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو جائے بس اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم یہ ہمارے مسالے روست ہو چکے ہیں اور بہت اچھی سی اس میں خوشبو آ رہی ہے تقریباً میں نے ان کو دو سے تین میٹ روست کیا ہے اور اب میں اس کا چولہ بند کر کے اسے تھنڈا کر کے اور اسے پیس لوں گی اس کے بعد اس میں جو عجزہ شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم ہماری یہ سارے عجزہ ہندے ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو اس مسئلے میں بلینڈر مشئلے میں ڈال کر اور ان کو پیس لوں گی یہ دیکھیں نازم مسالہ ہمارا پیس چکا ہے اور اب اس میں جو عجزہ میں شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارا یہ مسالہ بلکل تیار ہے اور اب میں اس میں سب سے پہلے ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے نمک لیا ہے نمک ہم حضب زائکہ ڈالیں گے ابھی میں اس میں اتنا ہی ڈالوں گی اور جب سبزی پکاؤں گی اس وقت اگر کم ہوگا تو اور میں ملا لوں گی لال میچ پاودر میں لوں گی اس میں ڈھائی ٹیبل سپون یہ ایک یہ دو اور یہ آدھر ٹی سپون یہ بھی میں سی میں ڈال دوں گی اور اب میں سی میں ڈالوں گی یہ ایک ٹی سپون بھر کر ہلوep اور ایک ٹی سپون میں ڈال دوں گی اس میں خوشک ادھرک یعنی کہ سوٹ کا پودر یہ بھی میں سی میں ڈال دوں گی اور اب میں ان سارے اجزاء کو مکس کر لوں گی تو یہ ہمارا پاؤ بھا جی کا مسالہ تیار ہے اور انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو بھا جی کی ریسپی بھی آپ سے شیئر کروں گی بس یہ مسالہ بنا کر آپ رکھ لیجئے اور جس وقت بھی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین تیار ہے ہمارا پاؤ بھا جی کا مسالہ اور انشاءاللہ جتنا اس میں استعمال کروں گی پاؤ بھا جی میں آپ سے شیئر کروں گی آپ کو بتاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آیا کریں تو لائک بھی دیا کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی